بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہت ہی مزید کی چکن مندی تیار کر رہی ہوں چکن مندی نہ صرف سعودی عربیہ میں بلکہ پورے گلف میں کافی پاپولر ڈش ہے چونکہ میں سعودی عربیہ میں رہتی ہوں اور میری بہت ساری سعودی فرنڈز ہیں جس طرح میں نے ان سے خبصہ سیکھ کر آپ سب سے ریسپی شیئر کی تھی اسی طرح میں نے مندی بھی ان سے کافی سٹائل میں سیکھی ہے مندی زمین میں گھڑا کھوڑ کر کوئلوں پر بھی تیار کی جاتی ہے پیکنگ گوون میں بھی تیار کی جاتی ہے اور برنر پر بھی تیار کی جاتی ہے انشاءاللہ میں یہ ساری ریسپی آپ سب سے ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چین کو سبسکرائب کریں نہ سی سبسکرائب کرنا ہے بلکہ میری ویکلی تری ویڈیوز آتی ہیں آپ انہیں دیکھ کر لائک کرنا شیئر کرنا اور مجھے کمرس دینا مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ کس طرح بنی ہے اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولا کریں کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے گی چکن مندی تیار کرنے کے فرس ٹیپ کے لیے ہمیں چن چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک الگ سے باؤن لے لینے اور اس میں 1 ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ڈال دینے زافران کلر 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نامن 1 ٹی سپون سعودی سپائسیز ڈال لینے یہ سعودی سپائسیز میں آپ کو بنانا سکھا چکی ہوں اس سے پہلے میری ویڈیو آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے اس طرح مکس کر لینا ہے 1000 گرام کا میں نے چکن لے لیا ہے اور اسے اس طرح درمیان سے یہ کٹ کر دیا اور اس کی سکن کو بھی نہیں اتارنا پھر اسے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اسے چھلنے میں رکھ دینا ہے تاکہ اس میں سے پانی سارا نکل جائے اب اس کے اوپر یہ جو ہم نے مسالہ تیار کی ہے یہ لگا لینا اس طرح اب اس مسالے کو چکن پر بہت اچھی طرح سے لگا دینا ہے اس طرح ہاتھوں سے اس طرح بہت اچھی طرح سے لگانا ہے اب ایک سائٹ پر مسالہ لگانے کے بعد اب اس چکن کی سائٹ کو اس طرح چینج کر دینا ہے اور اس پر بھی اس طرح مسالہ ڈالنا ہے پہلے جتنا بھی مسالہ باؤل میں تیار کیا تھا وہ سارا اس پر لگا دینا ہے اب مسالہ لگانے کے بعد اب اس سائٹ کو بھی بہت اچھی طرح سے اس طرح لگاتے جانا ہے بہت اچھی طرح سے مسالہ لگانے کے بعد اب اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں یا اوور نائٹ بھی اسے مسالہ لگا کر رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت ہی زبردست رہتا ہے چکن کا اب اس کے سیکنڈ سٹیپ میں فلیم پر پین رکھنا ہے اس میں آلیو آئل ڈال دینا ہے تقریباً فائیو ٹیپل سپون ہاں ویجیٹیبل آئل پہ ہیوز کر سکتے ہیں پیاس کو میں نے لائٹ کولڈن براؤن کلر آنے تک آئل میں فرائی کر لیا ہے اور فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے اتار لینا ہے اب ایک الگ سے کوکنگ پہنی دینا ہے اور یہ جو ہم نے پیاس فرائی کی ہیں یہ آئل کے ساتھ ہی اس میں ڈال دینا ہے اس طرح اس میں دارچینی کے ٹکڑے ڈال دینا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تو دو سے تین عدد یہ اس میں ڈال دینا ہے چھوٹی الائچی پانچ عدد یہ اس میں ڈال دینا ہے لاؤنگ لے لینے چھے سے سات عدد نمک اس میں ڈال دینا ہے ون اینڈ ہاف ٹیپل سپون کشمش لے لینے ہے ہاف کپ اور اب اس میں چاوہ لے لینے ہے تین کپ جاول کا آپ کو بتا دوں کہ یہ پکی بانسپتی رائس ہے اسے میں نے تین کپ لیا ہے اس میرمنٹ کپ سے یہ ٹو فٹی گرام کا ایک کپ ہے تو یہ میں نے تین کپ لیا ہے تو انہیں دو سے تین گھنٹے پہلے میں نے اچھی طرح سے صاف کر کے اور دھو کر اور بھگو کر رکھ دیا تھا اور اب اس میں سے پانی نکال لیا ہے نکالنے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے اس میں گرم پانی ڈال دینا ہے پانچ کپ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کے پاس اس پین کے سائز کا کوئی چھنڈہ ہے جو اس کے اوپر رکھا جا سکے یا پھر پیزا پلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر سراہ ہوتے ہیں وہ بھی رکھے جاتی ہے لیکن میرے پاس یہ ہے اوون کا تو یہ سب اوون میں ہوتا ہے تو اوون کا یہ اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر چکن رکھتے ہیں چکن کو رکھے ابھی ایک گھنٹہ ہو چکے ہیں اور اب اسے اس پر اس طرح سے رکھتے ہیں اور اب اسے اوون میں رکھتے ہیں اوون کا آپ کو بتا دوں کہ اوون کو میں نے تھائٹی مینٹ پہلے � Im Saintes decides nud اوامے پر پری ہیٹ کر لیا تھا اور اب اسے اس میں رکھ کر 180 Dr.open could !" بیک کر لینے ایک گھنٹہ اور بیس منٹ کے لئے چکن کو اور رائس کو میں نے بیکنگ اوون میں رکھ دیا ہے اور اسے ایک گھنٹہ 20 مینٹ کے لئے بیک ہونے دینا ہے 180دگ 의 �acaksب آپ کو بتا دوں کہ جب 40 منٹ گزر جائیں گے تو اس چکن کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اور اس کی دوسری سائٹ کو بھی 40 منٹ تک بیک ہونے دینا ہے 40 منٹ گزرنے کے بعد میں نے اس کی سائٹ کو چینج کر دیا اب اسے 40 منٹ بیک ہونے دینا ہے لیچے بہت زبردست چکن بیک ہو چکا ہے رائس بھی بہت اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب اسے اوون سے باہر نکال لینا ہے رائس میں نے باہر نکال لیے اب چکن اس کے اس طرح اس طرح رکھتے لیں چکن بھی بہت زبردست تیار ہو چکی ہے اس طرح رکھتے لیں اب چکن کے درمیان میں المونیم باہر میں چلتا ہوا کوئلہ رکھتے لیں اور اس پر اس طرح تھوڑا سا آئل دال دینے اسے سموک دینے کے لیے اور اسے اس طرح کور کر دینے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے کوئلے گا دھوم دیتے ہوئے بہت بہری سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے بہت زبردست چکن مندی تیار ہو چکی ہے اب اسے کھلے سے برطن میں پہلے رائس نکال لینا ہے اور پھر ان کے درمیان میں چکن رکھ لینا ہے اب اس کے اوپر اس طرح درمیان میں چکن رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر اس طرح ہلکی سی براؤن کیووی پیاس کاجو اور بادام روست کیا ہوئے یہ ڈال دینے کٹا ہوا ہرا دھنیا لیجئے گرمہ گرم اور بہت ہی مزے کی چکن مندی تیار ہے آئی خوپ کے سعودی عربیہ میں بلکہ پورے گلف میں رہنے والے لوگ اسے کھاتے ہی ضرور پہچان لیں گے کہ یہ چکن مندی اسی سٹائل میں تیار کی جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ پینک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھی اللہ حافظ موسیقا